نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے کیول ایک پل میں پرماتمہ کو پانا سکھیں کیسے پائیں ایک پل میں پرماتمہ کیا یہ سمبھو ہے کہ ایک پل میں پرماتمہ پائے جا سکتا ہے یا کہیں سنی باتیں ہیں تو یہ سو پر سے سچی بات ہے اس ویڈیو میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ بھی کیسے ایک پل میں پرماتمہ کو پا سکتے ہیں آپ سب ہم صورت کرتے ہیں آپ کے اپنی چینل آتما سے پرماتمہ کا سفر تو بلکل آپ صحیح ویڈیو پر پہنچے ہیں پرماتمہ کی کھوج میں ہے تو یہ ویڈیو آپ کو آج آپ کا جیوان بدل سکتے ہیں پرماتمہ کو پانے کے لیے کئی الگ الگ مارگ ہیں لیکن کئی پرماتمہ کو نہ پا کر وہ الگ الگ صدیوں میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ کئیوں کے اچھائیں ہوتی ہیں وہ اچھائیں پوری کرنے کے لیے کوئی منطر صدی کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے جس سے وہ سنسالی کے جیون کو اچھا بنانا چاہتا ہے لیکن جو صرف پرماتمہ کے پرتی ہی پریم کرتے ہیں اسی کو پانا چاہتے ہیں تو پرماتمہ کو پانے کے لیے وہ یہ چیزیں کبھی کل دھان لے رہتے ہیں انہیں دھان سمپتہ اچھا سے کوئی مطلب نہیں انہیں صرف یہ ہوتا ہے شائن کو جاننا اور پرماتمہ کو جاننا تو ان کے لیے سنسالی کو وسط ان کے لیے کچھ نہیں ہے تو اب وہ پرماتمہ کو کیسے پائیں ایک پل میں تو پہلے قبی صاحب جی نے جیسے کہا ہوا ہے وسطو کہیں دھونڈے کہیں کہوے دلاغے ہاتھ مطلب کی آپ نے کوئی سمان جہاں رکھا ہے اگر وہیں دھونڈے گے تو مل جائے گا لیکن جہاں نہیں رکھا کسی اور جگہ میں ڈھونڈ رہے تو کیسے ملے گا جیسے آپ اگر گھریلوں میں ہم بات کرتے ہیں آپ کے گھر میں علماری ہے صوفہ ہے بیڈ ہے اس طرح کی کئی چیزیں اب آپ نے کوئی ایک پیچکس دھونڈ رہا ہے اسے آپ نے رکھ دیا ہے آپ کا کسی قوڑ میں ماننو بیڈ کے قوڑ میں وہ پیچکس رکھ دیا ہے اور آپ دھونڈ رہے ہیں اسے علماری میں صوفے میں دھونڈی جا رہے ہیں دونوں میں لیکن ملے ہی نہیں رہا ہے تو کیسے لگے گا رکھا کہا ہے اور دھونڈ کہا رہے ہیں تو کیسے ملے گا یہ اس کا تات پر ہے گستور کہیں دھونڈے کہیں کہوے دلا گے ہاتھ ایسے ہی ہیرن جو ہے وہ کسیتوری کی خوشو کو دھونڈتا رہتا ہے لیکن اسے ملتی نہیں اس کے نابی میں ہی کسیتوری ہے لیکن وہ دھونڈتا ہے کبھی اس پیڑ میں کبھی اس پیڑ میں جا کے سونڈتا ہے کہاں خوشبو ہے کہاں خوشبو ہے لیکن وہ دھونڈتا رہتا ہے پورا جیون اور اسے کبھی بھی اس کو یہ نہیں پتا لگ پتا کہ کسیتوری کی خوشبو کہیں اور سے نہیں بلکہ نابی سے آتی ہے ایسے ہی گتی فرماتم کی خوشبو کرنے کے لیے باہر اندر بھٹک رہے ہیں کوئی باہر دھونڈ رہا ہے مندروں میں مسجدوں میں گردوارے میں پہاڑوں میں پربتوں میں پیڑوں میں الگ الگ جگہوں پہ گھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے کہاں ہے پرماتمہ کہاں ہے پرماتمہ جبکہ یہ تو جو مندر مسجد گردوارے بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کو بار بار یاد آئے کہ ایک پرماتمہ بھی ہے ایک پرماتمہ بھی ہے ایک پرماتمہ بھی ہے پرماتمہ کی یاد دلانے کے لیے یہ چیزیں بنی ہیں جیسے ہم تصویریں گھر میں رکھ لیتے ہیں تو جب تصویروں کو دوبارہ دیتے ہیں تو ہمیں اپنی دادا کی نانی کی بھائیہ کی بھابی کی بچوں کی یاد آتی ہے تو اسی طرح یہ تصویریں لگائی گئی ہیں تاکہ جب بھی آپ انہیں دیکھیں یہ جو وہ مسجد مندر بنے ہیں گردوارے بنے ہیں تو آپ کو پرماتما کی یاد آ جائے پرماتما کو ڈھونڈنا ہے پانا ہے تو یہ صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے ہے یہاں پرماتما نہیں اس پرماتما کا ایڈریس جاننا ہے اس کا پتہ جاننا ہے تو آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں کہاں ہے پرماتما کہاں آپ نے اسے ڈھونڈ رہا ہے کہاں آپ کو وہ ملے گا تو اس کا کیا پتہ ہے کیا ایڈریس ہے وہ آج آپ کو بتاتے ہیں تو جیسے ہم نے کسی دوست کے گھر جانا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ اپنا ایڈریس بھی دو جب وہ ہمیں ایڈریس بھیتا ہے تب ہم اس ایڈریس پہ جاتے ہیں یہ گلی ہے یہ محلہ ہے یہ شہر ہے اس شہر میں جاتے ہیں پہلے پھر اس محلے میں جاتے ہیں پھر اس گلی میں جاتے ہیں پھر اس کا مکان نمبر ڈونڈتے ہیں پھر اس کے گھر آخری میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایڈریس سے ہم پتہ لگاتے ہیں کسی کا گھر لیکن اس پر ماتمہ کا گھر کہاں ہے اس کا ایڈریس میں پتہ ہونا چاہیے تو ایک قبیر جی کی دوہی کے ساتھ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہاں ہے اس کا گھر موک کو کہاں ڈھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس میں نہ تیرت میں نہ مورت میں نہ کعبے کیلاش میں خوجی ہوئے ترند مل جاؤں ایک پل کی تلاش میں تو وہ کہیں اور نہیں کہاں ہے تو اگر ایک پل میں مل جائے گا تو وہ ہے کہاں کہاں ڈھونڈے ہوں اسے تجھے کہاں ہے کہاں ڈھونڈے ہوں اسے اگر ایک پل کی تلاش میں ہی اس پر ماتبہ نے ہمیں ملنا ہے تو ہم اتنے سالوں سے اتنے دنوں سے اتنے مہلیوں سے اتنے جنوں سے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں اسے پھر آگے کی ایک ساکی میں کہتے ہیں نہ جب میں نہ تپ میں نہ کعبہ کے لاش میں نہ پرند میں نہ برمانڈ میں نہ بھور ترکوٹی بھور گفہ میں جیسے ہم تیسرا لیتر کہتے ہیں اور نہ ہی انہر نار میں میں تو ساسو ساس کی رہتا ساسو کی ساس میں گھوجی ہوئے ترند مل جاؤں ایک پل کی تلاش میں میں اس وہ سواس میں ہے تو سواس آپ سے کتنی دور ہے ہم اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ کوئی کوئی کسطوری جیسے اس کی کنڈل میں ہے ہرن کی وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے ایسے ہمارے بھیتر بھی فرماتما کا وہ رستہ اس میں شپا ہوا ہے اور ہم باہر باہر ڈھونڈتے ہیں الگ الگ مندر و مندر میں ڈھونڈے ہیں گودوار میں ڈھونڈے ہیں وہ ہمارے اندر ہیں تو وہ سواسوں میں ہیں تب ہی سواسوں میں سواسوں سے سواسوں کو جب آپ پکڑ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں کتنے کے لگتی ہے کوئی سواسوں کو جان لیے ہیں اور سواس کو جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں محسوس کرنا شروع کرتے ہیں تو سواسوں میں ہی ایک رستہ نہ سواس آتی ہے جہاں نہ جاتی ہے ایک مندر پرکٹ ہوتا ہے وہی اس کا رستہ ہے کبھی ہم کہتے ہیں اس شونے کی سٹیتی کو پرابط کرنا وہ سواسوں کو جب آپ آپ کھل ابھی سواس میں وہ چیک کریں آپ نے سواس لیا پھر کچھ سیکنڈ روکا پھر سواس چھوڑ دیا جو رکنے کی پر کریا ہے وہی شونے ہے جب آپ سواسوں کے ذریعے سواس کا رستہ ہے وہاں اس شونے تک پہنچنے کا اور اس آپ سواس کے آنے اور جانے کے بیچ کے انترال میں آپ جب پہنچ جاتے ہیں تو اسے ہی کہتے ہیں شونے کی انگھتی دھیان گھٹت ہونا سمادھی گھٹت ہونے تو آپ اس پرماتمہ کو جان لیتے ہیں پرماتمہ اس نیرہ کار سو روک میں سبھی جگہ ساکار روک بن کے پکھرا ہوا ہے اور جب آپ اس شونے تک پہلتے ہیں تو آپ اس نیرہ کار کی سشٹی کو پا لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اور اس پرماتمہ کے پاس سمجھے پہنچ جاتے ہیں اسے جان لیتے ہیں اس سے ایک ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ابھیحاث کرنا ہے سواسوں کے اوپر ابھیحاث کرتے رہے ہیں سواسوں کے اوپر ابھیحاث کرتے رہے ہیں کرتے کرتے ایک دن یہ آپ اس سواس کے آنے اور جانے کے بیچ کے انترال میں اپنے آپ پہنچ جائیں گے کیونکہ جیسے آپ سوانسوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا سائز چھوٹا ہونے لگتا ہے جیسے سوانس چھوٹے ہوتے رہیں گے تو آٹومیٹک ایک بندی کے روپ میں آپ اس بیچ کی ستھیتی کو پانیں گے اسے پانے کے لیے ایک پل بھی کافی ہے اور ایک سال بھی کافی ہے ایک دس سال بھی جس کو جتنا سمیل ہوگی جب وہ اسے پراب کرنا چاہے باہر کہیں نہیں لونے آپ کے بیتر ہے تب ہی آپ کو ایک آگر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نام جھپڑی دی جاتا ہے کہ آپ اسے نام کو سوانس میں جھپنا ہے جسے رام رام کو سوانس لیا رام سوانس چھوڑا پھر رام جسی کو بولا گیا پہلے ست رام بولے ست رام سوانس لے لی اور جب چھوڑنا ہے واہی گروہ تو اس طرح سے اللہ سوانس لیتے ہوئے اور پھر جو باہر چھوڑا پھر اللہ ہو تو اس طرح سے سوانس لینے اور سونے کے بیٹ میں آپ کو ایک آگر رہے ہیں بیچاروں سے پرے رہیں آپ کو بیچار نہ پرشان کریں اس لیے ایک نام دے دی جاتا ہے اس کو جھپے آپ صرف سوانسوں کو پکڑ لیں گے تو جلدی آپ اس ستی کو پا لیں گے اس طرح سے دوستو آپ کو یہ بتائے گئے ہوئے امید ہے آپ کو جو یہ جانکاری ہم نے دی ہے آپ اس سے سنتیست ہوں گے پھر بھی آپ کا کوئی پرشن ہوتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو پوری پرشٹی کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتائیں ہیں چون سوانس میں ہی آپ کے فرماتا ہے اور چون کئی سوانس کی میڈیٹیشن کرتے ہیں تو جب آپ بھی اسے کریں گے تو آپ اس طرح کو پا لیں گے دوستو امید ہے آپ کو جو یہ جانکاری سنتیست ہوں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک کر دیا کریں اور دوستو امید کو اپنے شیئر کر دیا کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبا دیں اسی کے ساتھ آپ سب سے ہم بدہ لیتے ہیں دھنے والے